آخر امریکہ نے ایسا کیا بیان دے ڈالا جس کے کارن بھارت کے قریبی دوست امریکہ پر بھڑکے اور اب کیوں بھارت کی عزت کو ڈبویا جا رہا ہے پانی میں؟ امریکہ نے اٹھایا سب سے بڑا سوال جس وجہ سے بھارت نے امریکہ کو دیا مو توڑ جواب پھر کبھی امریکہ بھارت کی کمائی ہوئی عزت کو پانی میں ڈبونے کی کوشش پھر کبھی نہیں کرے گا کچھ دیشوں نے تو اشاروں اشاروں میں یہاں تک کی یہ کہہ دیا کہ گولی کسی اور کو لگنی چاہیے تھی لیکن ایک اچھے انسان کو لگ گئی اب تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دیش کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں دراصل بھارت کی براموس مسائل ایک دم یوسلس ہے اسے لینا بہت ہی زیادہ بیکار فیصلہ ہوگا اور اس سے آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے نہ ہی آپ اپنی سیکیورٹی انشور کر پائیں گے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہی ہے امریکہ کے ٹاپ سیکیورٹی انیلسٹ نے اور یہ انڈین براموس مسائل کے بارے میں دیا گیا اور دوستو یہ اب تک کا سب سے بڑا بیان بھی مانا جا رہا ہے اور دوستو بھارت کو امریکہ کے اس بیان سے بہت ہی زیادہ برا لگا اور جب یہ بیان روس تک پہنچا تو پھر روس نے بھی اپنا گصہ جتایا اور کہا بھارت کو ان گھٹیا دیشوں کے ساتھ رشتے نہیں رکھنے چاہیے پھر بھارت نے اس پر ریاکٹ کیا اور بولا کہ اگر ہم ان سے رشتے رکھتے تو یہ پیٹ پیچھے بولتے ویسے بھی ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی رشتے نہیں رکھے ہیں اور نہ کبھی آگے جا کے رکھیں گے چاہے یہ پیٹ پیچھے وار ہی کیوں نہ کریں دوستو کیا ہے پوری ڈیولپمنٹ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب ہی بھارت کے ساتھ ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری بہت بڑی مدد ہوتی ہے تو ضرور سے کریں تو شروع کرتے ہیں دراصل دوستو امریکہ کا یہ بیان یہیں تک سیمت نہیں تھا بلکہ ایک اور بیان نکل کر سامنے آیا ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یعنی کہ امریکہ کا جو ودیش منترالہ ہے اس کے سینئر ایڈوائزر کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑھیا سمبل ضرور ہے یعنی کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا آپریشنل یوز نہیں ہے یعنی کہ آپ اس کا استعمال کر ہی نہیں سکتے وہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جہاں یہ بیان حیران کرنے والے ہیں وہیں اس سے زیادہ حیرانی ہو رہی ہے اس پر آئے ریاکشن دیکھ کر کیونکہ جو ریاکشن آ رہے ہیں خود بھارتی ایکسپرٹس کی طرف سے اور دنیا بھر کے ملٹری سٹریٹیجی کا کی طرف سے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان پچاس پر صحیح بھی ہے اور ایسا کیوں ہے تو چلیے میں آپ کو یہ پورا معاملہ وستار سے بتاتا ہوں دراصل یہ جو بیان دیا گیا ہے براموس مسائل کے بارے میں یہ بھارت کی براموس مسائل کے بارے میں نہیں ہے دراصل یہ فلیپینز کی براموس مسائل کے بارے میں ہے جو حال ہی میں بھارت نے فلیپینز کو بیچی ہے چینی نوسینہ کو روکنے کے لیے اور اسی پر امریکہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بھارت نے فلیپینز کو براموس مسائل دے دی ہے جو ورڈ کی موسٹ پاورفل سوپر سونک مسائل ہے اور اس سے وہ چین کو ہرا دے گا یا ٹکر دے گا لیکن یہ اصل میں صرف ایک دکھاوٹی قدم ہے اس سے کچھ بھی فائدہ فلیپینز کو نہیں ملے گا اس کا بہت اصل میں استعمال ہی نہیں کر پائے گا اور اس کے پیچھے لوجک دیا گیا ہے سی فر آئی ای آر تقنیق کا نہ ہونا سی فر آئی ای ایس آر کیا ہے دراصل امریکہ اس میں دو ٹرم جوڑتا ہے پہلا ہے سی فور کیا ہے سی فور کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن اور کمپیوٹرز ان چاروں شبدوں کے شروعاتی چار سی کو جوڑ کر بنتا ہے سی فور دوسرا شبد ہے آئی ای ایس آر یعنی کی انٹیلیجنس سرویلنس اور ری کونسنس اور ان تینوں کو ملا کر بنتا ہے آئی ای ایس آر اور اسی لیے پورا کہا جاتا ہے اسے سی فور آئی ای آر امریکہ کا ماننا ہے کہ فلیپینز کے پاس یہ سی فور آئی ای ایس آر نہیں ہے آسان بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو فلیپینز کے پاس جو دکشنی چین ساگر ہے جہاں پر چین پریشان کرتا ہے فلیپینز کو اس علاقے کا وہاں پر پروپر کمانڈ کنٹرول سسٹم موجود نہیں ہے کمیونیکیشن سسٹم موجود نہیں ہے فلیپینز کی نو سینہ کے پاس ایسے کمپیوٹرز نہیں ہیں جن سے کہ وہاں چین کو کاؤنٹر کر سکے اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے کہ دکشن چین ساگر میں چین کی نو سینہ کہاں آتی ہے کہاں وہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اس کی بھی خفیہ جانکاری انہیں نہیں ہے اس کے علاوہ سرویلانس سسٹم موجود نہیں ہے یعنی کی فلیپین کی نو سینہ نے آج تک دکشنی چین ساگر میں ایسے جاسوسی اپکرن ہی نہیں لگائے ہیں جس سے کہ وہاں چینی نو سینہ کا پہلے سے ہی پتا لگا سکے اور نہ ہی ان کی وائیو سینہ کے پاس ایسے رونس سسٹم موجود ہے جس سے کہ وہاں چین کی نو سینہ کے اٹھائے جانے والے قدم کا پہلے ہی پتا لگا لے اندازہ لگا لے اور اسی کے حساب سے اپنی نو سینہ اور اپنی وائیو سینہ کو ڈیپلائیڈ میں جہاں چین آنے والا ہے اور امریکیوں کا کہنا ہے کہ سی فور آئی اے سار کیپیبلیٹی کا نہ ہونے کی وجہ سے برہموس مسائل کا وہاں فائدہ اٹھا ہی نہیں پائیں گے اور آسان بھاشا میں کہوں تو امریکہ کہنا یہاں چاہتا ہے کہ فلیپینز بھارت سے ہاتھی ضرور خرید لائیا ہے لیکن وہاں اس ہاتھی کا نہ تو استعمال کرنا جانتا ہے اور نہ ہی اس ہاتھی کو کیسے کھلانا ہے پلانا ہے کیسے اسے رکھنا ہے یہاں بھی جانتا ہے اور اسی لیے اس ہاتھی کا فائدہ فلیپینز نہیں اٹھا پائے گا لیکن کیا یہ بات پوری طریقے سے ہے نہیں دراصل یہ آدھی بات صحیح ہے یعنی کی پچاس پرسنٹ کیونکہ اگر آپ ایک ایکچوال یدھ لڑتے ہیں تو اس سمیہ یہ بات صحیح آکی جائے گی کیونکہ سی فور آئی اے سار کے بینا برہموس مسائل کا صحیح استعمال فلیپینز نہیں کر پائے گا چینیوں کے خلاف لیکن آج کل کے موڈن یدھ میں یا پھر انفارمیشن گوار فیئر کے دوران لڑنے سے زیادہ دکھانے پر زور رہتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے اور اسی حساب سے دنیا کے دیش آپ کے ساتھ دشمنی یا دوستی کرتے ہیں اداہرن کے لیے آپ جنگل میں ہاتھی پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی خطرہ یا ڈر نہیں ہے کیونکہ جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں سب آپ سے ڈریں گے کہ آپ ہاتھی پر سوار ہیں یا آپ کے پاس ہاتھی ہے اگر آپ پر حملہ کیا یا آپ پر گھات لگا کر اٹیک کیا تو ہاتھی آپ کا کچومر نکال دے گا یہی حال چین فلیپینز کے بیچ ہے بھارت نے برہموس مسائل اس لیے نہیں دی ہے کہ فلیپینز ان کا استعمال ہی کر دے چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن مینلی دی گئی اس لیے ہے تاکہ چین کو یہ ڈر رہے کہ فلیپینز کے پاس برہموس مسائل ہے اگر ہم نے زیادہ پریشان کیا تو ایک دن فلیپینز چلا دے گا اور اس لیے اب چین جب بھی فلیپینز سے بھیڑے گا تو اس کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر رہے گا کہ فلیپینز کے پاس برہموس مسائل ہے ایسے میں سنبھل کر لڑنا ہوگا یہی کارن ہے کہ آج کی مارڈن دنیا دکھاوٹی زیادہ ہے پریکٹیکل نہیں امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ بات پریکٹیکل ہی صحیح ہے لیکن جو مارڈن وار فیئر ہے اس کے حساب سے آدھی صحیح ہے دوستو چین کو یہ مسائل ہرا دے گی یا ٹک کر دے گا لیکن یہ اصل میں صرف ایک آسٹینٹیشس سٹیپ ہے اس سے کچھ بھی بینیفٹ فلیپینز کو نہیں ملے گا اس کا وہ اصل میں استعمال ہی نہیں کر پائے گا امریکنز کا کہنا ہے کہ سی فور آئی اے ایس آر کیپیبیلٹی کا نہ ہونے کی وجہ سے برہموس مسائل کا وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں پائیں گے بھارت نے برہموس مسائل اس لیے نہیں دی ہے کہ فلیپینز ان کا یوز ہی کر دے چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر دوستو آپ سب ہی نے اس ویڈیو کو یہاں تک ووچ کیا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یہ سکرین پر جو ریڈ ڈل دکھ رہا ہے نا اس کو آپ کمنٹ باکس سے بھر دو اسے